حضور نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے وہ کیا معلوم نہیں صحابہ کو کہ مکہ ہے باوجود معلوم ہونے کہ آپ نے کیوں کہا اللہ و رسولہ اعلم اب صحابہ کا عقیدہ دیکھو ہم مکہ کو مدینہ کہنا شروع کر دیں کس کے کہنے پر رسول کے کہنے پر اب بعض لوگوں کو اور اس پر بڑے بڑے فضلان محدثین نے گفتگو کی انہوں نے کہا اس پر تو شرک نہیں بنتا اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے صحابہ پر کیا فتوہ لگائیں گے کہ صحابہ کبھی کبار جو بات نہیں معلوم ہوتی تھی اس پر کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم اور کبھی کبار باوجود بات معلوم ہونے کہ صحابہ کہ دیا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم اس کی وجہ کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ دے رہے ہیں اُٹھنی کے اوپر فرمایا جماعت صحابہ سے ایو یو من حازہ جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے کون سا دن ہوتا ہے سب کو معلوم ہے معلوم ہے یا کہ نہیں ماشاءاللہ اکثریت حجاج کرام کی ہے لیکن صحابہ کا جواب سنو عرض کی اللہ و رسولہ اعلم اب یہاں معلوم بھی ہے لیکن پھر بھی کیا کہنے اللہ و رسولہ اعلم پھر حضور نے پوچھا ایو شہر انحازہ یہ مہینہ کون سا ہے تو حج کا مہینہ بچے سے پوچھیں اس کو بھی معلوم ہے الحمدللہ لیکن صحابہ نے کیا کہا اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر ایو بلدن حالا یہ شہر کون سا ہے وہ کیا معلوم نہیں صحابہ کو کہ مکہ ہے لیکن کیا جواب دے رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم زمانہ گزر گیا اس روایت کو غالباً حضرت ابو حریرہ نے روایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد دیگر لوگوں نے جو تابین کے درجے پر تھے انہوں نے عرض کی باوجود معلوم ہونے کہ آپ نے کیوں کہا اللہ و رسولہ اعلم اب صحابہ کا عقیدہ دیکھو انہوں نے کہا ہم خاموش اس لیے تھے کہ نہ جانے محب اور محبوب کے درمیان میں کون سی رمض چل رہی ہے اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ شہر مکہ ہے اگر ہم یہ کہہ دیتے تو ہم اس کو گستاخی پر معمول کرتے اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ یہ مکہ نہیں مدینہ ہے تم کہہ رہے ہو یہ مکہ ہے اگر حضور کہہ دیتے کہ یہ مکہ نہیں مدینہ ہے خدا کی قسم ہمارا اس دن سے ایمان بن جاتا ہم مکہ کو مدینہ کہنا شروع کر دیں کس کے کہنے پر رسول کے کہنے پر اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا نہیں رسول تو وہی بات کرتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں رسول وہی بات کرتے ہیں قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ رسول وہی بات کرتا ہے جو اللہ اس سے کہتا ہے تو صحابہ کا عقیدہ دیکھو ایمان دیکھو عدب مصطفیٰ دیکھو بارگاہ مصطفیٰ دیکھو کہا ہم بولے اس لیے نہیں پتہ نہیں مراد کیا تھی حضورﷺ کی کیوں یہ سوال پوچھا یہ آگے انہوں نے اپنا وہ بتایا خاکہ ایک پیش کیا شہر کا نام ہم نے اس لیے نہیں لیا مہینے کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ناجان حضورﷺ کی مرضی کیا ہے تو صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات مو سے نکالتے ہیں وہی دین ہے میرا رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جس بات سے میرا رسول تمہیں منع کرے اس سے منع ہو جاؤ یعنی مکمل تابداری رسول کی یا ایوہ اللہزین آمنوت خلوف سلم کافہ اس کے اندر کیا ہے اس کی نشانی اور سند کیا ہے اس کی نشانی اور سند اتباع رسول ہے غلامی رسول ہے ٹھیک ہے جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے تو بہرحال علیف لام میم جیسے میں نے پہلے کہا حروف مقتیات ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے یہ حروف مقتیات جو ہیں یہ ٹوٹلی کوئی ان کے علم سے آگاہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی ان کے پیچھے پڑ جائے کہے نہیں میں نے اس کو تلاش کرنا ہی کرنا ہے تو اپنے لئے وہ کیا کرے گا کوئی بہت بڑا دروازہ کھول دے گا سرات مستقیم سے ہٹنے کا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ